نمسکار آپ دیکھر انڈیا ٹی وی آپ کے ساتھ میں ہوں مناغشی جوشی دیش کی راجدھانی دلی سیلاب کی چپیٹ میں ہے یامونا کا جل سٹر پچھلے تین دنوں سے ڈینجر زون میں بہ رہا ہے اور اسی کے چلتے دلی میں اب زندگی کی رفتار پر بلیک لگیا ہے دلی کے آئی ٹیو یامونا بازار لال قلعہ وزیرہ باد سبیت کئی علاقے بری طرح سے ڈوب گئے ہیں اینڈیا ریف کی ٹیم اب ہر موچے پر تینات ہے سیلاب کے بیچ تباہی کا منظر دیکھنے کو مل رہا ہے اس وقت جو تصویر آپ کے سامنے ہیں وہ لوہے کے پل کے تصویر ہیں اور اب یہ تصویر آپ دیکھئے آٹو ڈوب گیا ہے کسی طریقے سے سہارے سے باہر نکالا جا رہا ہے جن سڑگوں پر گاریوں کی آبا جاہی ہونی چاہیے تھی وہاں پر ناؤں چل رہی ہیں راج گھاٹ کا علاقہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے سپریم کوچ پر اثر ہو ہر طرف پانی ہی پانی نظر آتا ہے یہ یمنا ندی کا سیلاب ہے اینڈیا ریف کی مدد سے کئی علاقوں میں ریسکیو جاری ہے لیکن ابھی بھی زیادہ تر جگہوں پر سیلاب کے بیچ لوگ پھسے ہوئے نظر آتے ہیں دلی میں ہر طرف دریا نظر آ رہا ہے سڑکوں پر سیلاب کے بیچ گاریوں کی آبا جاہی تیف لہرے اٹھا رہی ہیں اور لوگوں کو دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پچھلے تین دنوں سے راجدانے دلی کے رفتار پر بریک ہے جہاں گاریاں رفتار سے باتیں کرتی تھی وہاں پر ناؤں سے سفر کرنا پڑ رہا ہے لوگوں کی سامنا کوئی وکلپ نہیں ہے لوگوں کو اپنے دفتروں تک جانا ہے لیکن ان سڑکوں سے ہوتے ہوئے وہ جائیں تو جائیں کیسے ایک ڈر لوگوں کے اندر یہ بھی بنا ہوا ہے کہ اگر ان علاقوں سے نکلتے ہیں اور کہیں پر ارثنگ کا خطرہ ہو کہیں پر بجلی کا خطرہ ہو تو پھر کیا کریں لوگ اب تک قریب دیس ہزار لوگوں کو ریسکیو کیا گیا ہے یہ چھے علاقوں سے آ رہی تفصیر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں وزیر آباد، آئی ٹیو، راج گھاٹ، انگوری بازار، یمنا بازار اور ساتھی شانتی ون شانتی ون کی شانتی بھی دیکھئے پانی نے لیل لی ہے یہاں پر لوگ بڑے بیچین ہیں، پریشان ہیں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے دلی ڈوبی ہوئی ہے اور سب سے زیادہ تباہی تو لال قلعہ علاقے سے سٹے ہوئے یمنا بازار میں ہی نظر آ رہی ہے یہاں سڑکوں پر ناؤ چل رہی ہے اور لوگ گھروں کے اوپر ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں گھر ہو، مکان ہو، دکان ہو، سڑکے ہو اس وقت سب کچھ پانی میں سما کیا ہے انڈیا ٹی وی کی ٹیم گراؤنڈ زیرو پر موجود ہے انڈیا ٹی وی سنبادہ تار شرطکہ نے بوٹ کے فہارے ان علاقوں کا جائفہ لیا تفویرے کیمرے میں قید کی دیکھیں شرطکہ کی ایکسکلوسیب ریپورٹ یمنا بازار کے اس انڈر پاس کے اندر ہم ہیں جہاں سے ہم لگتار ریپورٹ کر رہے تھے اور آپ کو دکھا رہے تھے کہ کتنا زیادہ وارٹر لیول ہے حالکہ ابھی پانی کا کچھ ترس پورے انڈر پاس میں کم ہوا ہے لیکن ابھی بھی جل بھراف کی ستھی یہاں پر بہت زیادہ ہے فلو تھوڑا پانی کا کم ضرور ہوتا دکھ رہا ہے لیکن جو انڈر پاس ہے وہ آپ کو بھرا ہوا ہی نظر آئے گا اور ہر طرف پانی ہی پانی یہاں پر دکھے گا ابھی بھی پورے علاقے میں جل بھراف کی ستھی ہے جو پانی یمنا سے بھاک کر آیا ہے پورے علاقوں میں وہ ابھی یہی بنا ہوا ہے اور دھرا ہوا ہے اگر آپ دیکھیں تو ادھر تک بھی آپ نگاہ ڈالیں گے تو کیول پانی ہی پانی آپ کو نظر آئے گا وہی آپ دیکھیں گے تو یہاں لوگ ابھی بھی چھتوں پر ہیں اپنے گھروں کی وہ رہ رہے ہیں وہاں پر اور کل بھی اب یہی دیکھ رہے تھے کہ یہ لوگ نکلے نہیں تھے پانی ابھی بھی اس طرف آ رہا ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ جو پل ہے ادھر سے پانی ادھر آتا ہی جا رہا ہے ابھی بھی آ رہا ہے حالانکہ بہاب جو ہے جو فلو تھا کرنٹ تھا کل تیز تھا آج یہ کم نظر آ رہا ہے لوگ یہی پر موجود ہیں اور دیکھیں جانور بھی آپ کو نظر آئیں گے بہت سارے ڈاگز یہاں پر ہیں جو اس طرف دکھ رہے ہیں اور اوپر کی طرف آ گئے ہیں بہت پرستطی بدلی نہیں ہے آج بھی پانی کا بہاؤ ہے دیکھیں پانی لگاتار اس طرف آ رہا ہے اور ابھی بھی بھر رہا ہے اس پورے علاقے میں اور یہ دیکھیں پورا علاقہ دیکھیں ابھی بھی جل مگد ہیں کوئی بھی راحت اس علاقے میں نظر نہیں آ رہی ہے پورا جل مگد علاقہ ہے یہ اور دیکھیں لوگ ابھی بھی اپنے جو پہلا مالا ہے وہاں پر ہیں اور وہیں رہ رہے ہیں کیونکہ جو یمونہ بزار کا علاقہ ہے وہ پورا ڈوبا ہوا ہے یہاں سے وہاں تک آپ جہاں بھی نظر آ لیں گے وہ پورا ڈوبا ہوا ہے لوگوں کا سمان اوپر تیر رہا ہے پورا جو پانی ہے ابھی بھی وہاں سے یہی بہ کر آ رہا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر کےول جل مگ نستطی یہاں پر نظر آ رہی ہے یہ اوپر کا حصہ دیکھیں اس طرف یہاں بھی پانی ہے پورے پیڑ دوبے ہوئے ہیں یہی صدی کل دیکھ رہے تھے وہی ہم آج دیکھ رہے ہیں یعنی کچھ نہیں بدلا ہے اس کا جو آقلن ہے وہ بعد میں ہی ہو پائے گا جب پانی پورا اتر جائے گا کیونکہ ابھی بھی یہاں پر جو جلستر ہے وہ کم نہیں ہوا ہے ایک ستھی جس کی تس بنی ہوئی ہے اور پورے سلینڈز یہاں پر جس طریقے سے کل فلوٹ ہوتے ہوئے دکھ رہے تھے تیرتے ہوئے نظر آ رہے تھے ویسے ہی نظر آ رہے ہیں ہم تھوڑا اور آگے بڑھ رہے ہیں تو آگے یہ گاوشالہ پڑتی ہے پانی اچانک سے آیا جو پرسو رات کو اور اچانک سے بھر گیا اس کے بعد مدد تو یہاں ہو نہیں پائی ہے یہ ہے گاوشالہ کا ایریا اگر ہم اس طرف لے لیں ایک بار گاوشالہ ہم دکھائیں ہمارے درشکوں کو کہ یہاں پر کیا ستتی بنی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہاں سے گاوشالہ ہے جو کہ پوری ڈوب گئی ہے یہاں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے ٹینٹ پورے علاقے کے ڈوبے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ یمنا بزار کا وہ علاقہ ہے جہاں سب سے زیادہ بار نے پربھاوت کیا ہے اس علاقے کو اور وہی یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے کہ کس طریقے سے جو لوگ ہیں وہ پربھاوت ہیں مدد ابھی تک نہیں پہنچ پائی ہے کیونکہ مدد یہاں پہنچانا بھی کافی مشکل ہے انڈی آریف کی ٹیمیوں نے یہاں پر بیتی رات تک کام کیا لوگوں کو نکالا ہے لیکن کوئی جو فل ہے وہ ملتا نظر نہیں آیا ہے یہ گائے کچھ اور ہیں جو یہاں پر یہ تین چالیس گائی ہیں یہ فضی بڑے رات کو ہم گائی لکالنا آئے تھے بل چار پانچ ہم نے لکالا ہے ہماری جتنی گنجائز تھی اچارک سے یہاں پر پانی بھرا کہ یہاں سے لوگ گائیوں کو نہیں نکال پائے اور دیکھیں یہ دیکھیں سارے ایریا میں آپ کو گائے نظر آئیں گی اوپر کچھ چھتوں پر چڑھا دیا آپ نے کچھ گائیوں کو اوپر چڑھا دیا ہے بہت مشکلوں میں چڑھئے گائیں کچھ یہاں ہیں کچھ روڑ پہ ہیں کچھ ابھی نکل ہی نہیں پائی ہیں وہ غرم ہی نہیں آتی ہیں کتنی گائے ہوں گی یہاں پر ہمارے پاس سوہ دوستو گائے ہیں کچھ گائے ہوں کی موت بھی ہو گئے ہیں ابھی پتہ نہیں ہے ایک آہ ہے ایک اندر ایک جیسے جت ہوگا ایک جکری ہمیں باقی بھی کچھ پتہ نہیں ہمیں راستے میں ملی ہیں ابھی وہ چلی گئی نا اپنے کو بچانی کیلئے ادھر گئی ہوگی جانا تیار نہیں پائی نا تھک گئی تیار چل چل کے نا پانی میں بہت زیادہ تھک گئی بہت زیادہ تھک گئی اور وہ نہیں بچ پائی ہیں تو اس لیے کچھ گائے ہوں کی موت ضرور ہوئی ہے اس علاقے میں تو دیکھیں اس کو بھی ہم لینے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے ساتھ میں تو دیکھیں یہ 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 پورا کاپ رہا تھا اور یہ اب باہر آگیا ہے ہمارے ساتھ میں ہے دیکھیں جانور جو ہیں وہ سب سے زیادہ پریشان ہے اس علاقے میں اور یہ ایک ہاپی سمائل کیونکہ بچتے ہیں جب پانی میں کیونکہ لگاتار یہاں پہ پانی بہت زیادہ ہے اور یہ جو ستتی ہے یہاں پہ گمبھیر بنی ہوئی ہے یہاں پر بھی آپ دیکھیں پیچھے کی طرف تو یہ جو پانی آپ دیکھیں گے اس میں اگر جو جانور ہیں یا کوئی بھی انسان بھی ہے تو وہ فسے اب یہ دیکھیں پہنچا دیا گیا ہے اس کو سورکشستان پر اور لگتار مدد کا کام بھی جاری ہے رپورٹنگ کے ساتھ ساتھ ہم لوگ مدد بھی کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی ہم کر سکیں ہمارے ساتھ میں جو لوگ ہیں وہ لگتار کوشش کر رہے ہیں انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر